ہلو فرینڈز میرے پاس ہے ازویچ کا سی ون سی کیمرہ جو کی ہک ویزن کا کیمرہ ہوتا ہے یہ اور یہ کی وائی فائی کیمرہ اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے وائی فائی کیمرہ جس کو آپ اگر اپنے شاپ میں یا گھر میں یا کہیں بھی اگر آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں بہت ہی آسانی طریقہ سے انسٹال کر سکتے آپ اس کو اور اس کا خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی انڈیا کا کسی بھی کونہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا دکان میں کیا ہو رہا کیسے کیا ہو رہا اور بقاعدہ یہ فون میں ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے بہت ہی سمپلی اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اگدم انباکسنگ سے لے کے انسٹالیشن تک آپ کو پورا انسٹال کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو پلے کر کے میں آپ کو ہر ایک چیز آپ کو بقاعدہ دکھانے والا ہوں اس لئے آپ ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے پاس یہ پرانا کیمرہ کیونکہ میں اسے جب انسٹال کیا تھا تو اس ٹائم میں ویڈیو نہیں بنایا تھا بٹ مجھ سے بہت سے لوگوں نے مجھے بولا کہ بھائی اس کا ویڈیو بنائی ہے اس لئے میں اس کا ویڈیو بنا رہا ہوں کافی دن کے بعد اس لئے یہ میرے پاس لیکن یہ بہت پرانا ہو چکا ہے خیر کوئی بات نہیں اگر آپ اس کو نیا پرچش کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں تو لے سکتے ہیں بہت زیادہ ہی اچھا کیمرہ یہ ہے اور اس کا نائٹ موڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے دیکھیں کیمرہ اس طرح کا ہوتا ہے اور آپ اس کو کہیں بھی بہت ہی آسانی سے کہیں بھی فکس کر سکتے ہیں دیوال میں فکس کر سکتے ہیں یا کہیں رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے دیکھیں دیوال میں اس طرح کر سکتے ہیں چاروں طرف اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جیدر چاہے اوزے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا فکر ہی رکھ بھی سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ہی اچھا کیمرہ ہے میں نے اسے اپنے دکان میں خود لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کو کام کیسے کریں کسی بھی فون کا چارجر سے اس کا ڈٹکیبل جو ہے اس کے اندر پلگن کرنا ہوگا آپ کو نورملی میں آپ کو پلگن کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں چارجنگ جیک دیا ہوا ادھر چارجنگ جیک میں میں نے اسے پلگن کر دیا ہوں دیکھیں ریٹ باتتی چلنے لگتا ہے یہاں پہ ریٹ ڈینڈیکیٹر جس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ دیا ہے ریسیٹ ریسیٹ بٹن اس کو پریس کرنے سے ریسیٹ بٹن یہاں پہ لگتا ہے جی بی مائی کرو اس جس کو بولا جاتا ہے میموری کارڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ آپ لگا لیں گے ٹھیک ہے ریٹ باتتی چل لیں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ بلو بطی نہ ہو جائے اب آپ کو یہاں پہ دو فون کا ضرورت پڑے گا ایک فون جو آپ کو صرف وائ فائی دے گا کیمرہ کو وائ فائی دے گا وائ فائی کیمرہ تو کیمرہ کو وائ فائی دے گا اور دو فون دوسرا فون جس فون میں آپ اس کو باہر سے کہیں سے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ دو فون کو ضرورت پڑے گا اگر آپ کے گھر میں وائ فائی ہے تو وائ فائی سے کرنٹ کر سکتے ہیں دو فندگا ضرورت میں پڑے گا صرف وائی فی سے ک select کر دیجئے اور دوسرا فندگا جو آپ کے پاس جو فندگا اس فون میں آپ دیکھ سکتے کہیں بھی اس کے لیے آپ کو اس اپلیکشن کو انسٹال کرنا ہوگا اس فندگا جس فون سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کسی تب دوسری جگہ سے دیکھنا چاہتے پریٹ ہوتے کی میری شوپ میں کیا ہو رہا ہے پھر میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو اسی اپلیکشن کو انسٹال کرنا ہوگا بلکل فری ہے اور open کر لینا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو نارملی آپ کو create new account پر کلک کرنا ہے جو سب سے نیچ سے لکھا ہوا ہے دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو id password کا ضرورت پڑے گا create new account ہے ٹھیک ہے create new account پر آپ کلک کریے اس کے بعد آپ کو نارملی اپنا جو نام ہے آپ اپنا shop کا نام ہے کچھ بھی نام اپنا دے سکتے ہیں جو آپ کا نام ہے اپنا نام دیجئے یہاں پہ कि और कि आपका यहां पर अपना country दीजिए कि यह मेरा country इंडिया है तो मैं यहां इंडिया देता हूं इंडिया करता हूं इंडिया कि मैं आपको step by step दिखाने वाला हूं ठीक है अब यहां पर नॉर्मिल आपको अपना phone number देना है कि ठीक है बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं पूरा फुल वीडियो आपको देखना होगा आप अपने आप फोन नंबर दीजिए फोन रेजिटर मॉइल नंबर देने के बाद आप यहां करिए अपने कोई पासवर्ट क्रियेट कर दीजिए ठीक है आप चलते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं दीजिए रेट बत्ती इंडिकेट कर रहा क्योंकि मैंने इसे प्लग-इन किया ओँ चार्ज में रिसेट भी मैं इसे कर चुका हूं चलिए मैं आपको एक बड़ रिसेट जब तक दीए रिसेट आपको ऐसे करना है नॉर्मली आपको रेड बतान रेड बत्ती चल लापको � प्रेस करना है तकरीबन 10 सेकंड तक प्रेस करने के बाद यह ओफ हो जाता है कैमरा फिर खुद से ऑन होता है और फो गया तक खुद से ऑन हुआ है फिर आपको वह अप्लिकेशन जिसको आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था इस वीज का और एक फोन जिस फोन से मु� फोन के जरीए कैमरा में वाई-फै जाता है मैं आपको लाइब दिखाने वाला हूं कैसे करना है तो आपको एक फोन ले लेना है जो जिस फोन से कैमरा को वाई-फै देना है वो फोन हमें से कैमरा के पास रहेगा और एक दूसरा फोन में एप्लिकेशन चीए वह वह वाला � جو فون آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا اور آپ دکان میں نہیں رہتے ہیں آپ کہیں بھی رہتے ہیں اور دور سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں چلیئے میرے پاس ایک نوکیا کا فون ہے اس فون کا ہاتھ سپورٹ میں دیتا ہوں اپنے فون میں اور نوکیا کا فون جو ہے ہمیشہ میرے شاپ میں ہی رہتا ہے تو یہاں سے میں آپ کو دیکھاتا ہوں نوکیا کا ہاتھ سپورٹ جو ہے اپنے فون میں میں نے کننٹ کر لیا ہوں اب میرے فون میں کننٹ ہاتھ سپورٹ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں دے گا وہ فون جو ہٹسپورٹ دے گا وہ ہمیشہ کیمرہ کے پاس رہے گا دوسرا فون جو ہٹسپورٹ لے گا وہ آپ کے پاس کہیں بھی رہ سکتے ہیں انڈیا کا کسی بھی کونہ میں اوکے اب سیمپلی کچھ اس طرح کا انٹریفیس آتا ہے آپ کو پلس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ پلس لکھا ہوا یہاں پہ کیمرہ لکھا ہوا کیمرہ کیمرہ پہ کلک کر دینا ہے سلیکٹرنا ہے کیمرہ کو اب یہاں پہ اسکین کرنے کا اسکین کرنے کے لیے آ رہا تو یہاں پہ نورملی آپ کو باکس میں جو ہے ایک اسکینر کاٹ دیا رہتا ہے آپ کو اس کو نورملی اسکین کر لینا ہے سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے میں اسے اسکین کر کے دکھاتا ہوں آپ کو نورملی ایسے اسکین کر لینا ہے یہ اسکین ہو چکا ہے اب کچھ اس طرح کا انٹریفیس میرے سامنے آ رہا ہے ابھی جو ہے آپ کو میں لائب دکھا رہا ہوں اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے ڈیوائیسز پاورڈ آن آن ہے تو کلک کر دینا ہے اور بلو ٹک پہ کلک کر دینا ہے پھر سے ایک بار آپ کو ریسیٹ کرنے کیلئے بولا ہے میں ریسیٹ کر چکا ہوں اس لئے میں ریسیٹ نہیں کروں گا نیچٹ کرتا ہوں میں دیکھیں ریسیٹ یہاں سے ہوتا ہے اس کو لانگ پریس کرنا ہے دس سیکنڈ تک یہ ریسیٹ ہو جاتا ہے بٹ میں آلیڈی ریسیٹ کر چکا ہوں میرے میں بلو انڈیکیٹر بھی ہو رہا ہے ہے ٹھیک ہے مجھے اب نیچٹ کرنا ہوگا آپ نیچٹ کرنے سے پہلے اب نیچٹ کر لیا میں اس کے بعد مجھے پھر یہاں پھر کلک کرنا ہوگا اور پھر نیچٹ کرنا ہوگا آپ ڈیوائیسز پیلیز ویٹ آپ نیچٹ کرنا ہوگا اب اس کے بعد نارملی مجھے نوکیا 5.1 پلس میں بار بار بتا رہا ہوں نوکیا 5.1 پلس سے میں نے اپنے فون میں ہوت سپورٹ سے کنیٹ کیا ہوں اور وہ فون نوکیا فون ہمیسا میرے کیمرے کے پاس رہے گا اس کا پاسورٹ یہاں پر دیکھیں میں نے نیچٹ کر دیا ہوں ٹھیک ہے اب نارملی میں اپنے فون سے اس اپلیکشن کو کلک کیا ہوں اس طرح کچھ آف لائن بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے پورا ہٹا کے پھر سے میں اسے اوپن کرتا ہوں پورا کلیر کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ میں اسے اوپن کیا ہوں کجھ اس طرح کا اوپن ہو رہا ہی ہے اب دیکھ پا رہے ہیں کجھ اس طرح کا انٹریفیس سامنے آیا ہے آپ کو اس کو بھی کٹ کر دینا ہے بیٹری لی میٹ اب جو ہے دیکھ پا ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکا ہے جو میرا کیمرا کے ثورت ریکارڈ ہو رہا ہے اب کیمرا کو میں کہیں بھی فکس کر سکتا ہوں اور ریکارڈنگ ہو رہا ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ ریکارڈنگ ہو رہا ہے کہیں بھی آپ اسے فکس کر سکتا ہوں اور سب سے بڑا بات یہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اگر آپ کو پچھلا ریکارڈنگ دیکھنا ہے کہ اتنا بچ کتنا میرے پر کیا ہوا تھا ہوں یہ چیک کرنا ہے تو ویڈیو ہسٹری میں جانا ہوگا آپ کو یہاں آپ کو کلک کرنا ہے میرے میں ابھی ویڈیو بنیا ہوں اس لئے میرے پاس زیادہ ویڈیو نہیں آپ ایسے کریں نورملی سلائیڈ کر کے آگے پیچھے کر کے بلکل اگزیکٹ وہ اسی ٹائم پر جا کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اتنا بچ کتنا میرے شاپ میں کیا ہوا تھا یہ بہت آسانی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بیک کر کے دیکھ میں آپ کو بیک کر کے دکھا رہا ہوں دیکھیں اس ٹائم میں بیک کیا ہوں اس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں آسانی سے اور آپ آپ بہت آسانی سے کنیٹ کر سکتے ہیں میں ایک بار اور آپ کو بتانے والا ہوں میں پیچھلے ویڈیو ہسٹری دکھا رہا آپ میں آپ کو ایک بار اور بتانے والا ہوں کہ آپ کو اس کے لئے دو فون کا ضرورت پڑے گا اگر آپ کے پاس وائ فائی نہیں ہے تو ایک وہ فون جو آپ کو وائ فائی دے گا ایک وہ فون جو آپ کے کیمرہ کو وائ فائی دے گا اور دوسرا فون جو ہے وہ تو آپ کے پاس اپنا خود کا نیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ٹیم کنیٹ کرنے کے لئے آپ اس کو بہت ویڈیو کو بہت آرام سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ با جائے گا امید آپ کو میرا ویڈیو بہت پسند آئے ہوگا